خبر ہے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کل آٹھ رکنی وزارتی وفت اور خاتون اول کے ہمراہ تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں ایرانی صدر کی سیکیروٹی ٹیم اور اپدائی مذاکراتی وفود پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں ایرانی صدر کی آمد پر شہر کو اسوا کا دلہن کی طرح سجادیا گیا ہے جبکہ ڈیپٹی بیروشی بول نیوز اسلام آباد علی شیر اسوا کا ریڈ زون میں ہی موجود ہے اس وقت میں ریڈ واقع وزیراعظم سیکٹریٹ کے باہر موجود ہوں اور ریڈ زون کے یہ خوبصورت مناظر جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں رنگ برنگی روشنیاں لگائی گئی ہیں اسی طرح یہ منظر جو ہے یہ بلکل پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر سے لے کر سرینہ چوک تک یہی منظر ہے بہت ہی خوبصورت روشنیاں لگائی گئی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی وہ کل سے لے کر چوبیس اپریل تک تین روزہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اس دورے کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات کے بعد قائم ہونے والی جو نئی حکومت ہے اس کے بعد کسی سربراہ مملکت کی طرف سے یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر ٹیکنیکل مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف وقات میں گیس پائپ لائن کی تکمیل نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اٹھارہ ارب ڈالر کا مختلف وقات میں جرمانہ ہو سکتا تھا